بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس پارٹھی میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج آپ کو ایک نائت ہی عام عمل کے بارے میں بتایا جائے گا یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر کسی بھی عمل میں سے اس کی روح اس کی سپیرٹ اس کی جان نکل جاتی ہے اور عمل کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے اور یہ عمل دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان ہے یعنی اللہ نے اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بینئی عبادت ہے پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت علاوہ فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے برائے راست قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یعنی اللہ پاک خود حکم فرمارے دعا مانگنے کا اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی اس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی تو اس کے لئے رحمت کے اور قبولیت کے دروازے کھول دیے گئی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اس کے لئے خوشبختی کے دروازے کھل گئے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگی جائے اور یہی اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّيَا حَسَنَتُونْ وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَتُونْ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کا حکم فرمایا اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضاء یعنی تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی یعنی دعا وہ عمل ہے جس سے تقدیر میں بھی اللہ پاک رد و بدل فرما دیتے ہیں تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں ایسا کوئی بھی عمل نہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل سکے سوائے دعا مانگنے کے اور حدیث کا مفہوم ہے اور نیکی یعنی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیں گے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء یعنی قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی اور اس مسئیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے پس قیامت تک ان دونوں کی میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف سے کوئی آفت اور بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے تو جب کوئی شخص دعا مانگ لیتا ہے تو وہ آفت اور بلا راستے میں رک جاتی ہے اور وہ دعا قیامت تک اس بلا کو روکے رکھتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آفتیں اور بلائیں نازل نہ ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسرت سے اللہ جل شانہ سے دعا مانگیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی وقت نہیں یعنی اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ سے دعا مانگنا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ جللہ شانہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں دنیا کے بادشاہ دنیا کے لوگ جب ان سے کوئی چیز مانگی جائے ان سے سوال کیا جائے اور بار بار سوال کرنے پر وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس سے اگر مانگا نہ جائے جس سے سوال نہ کیا جائے جس سے دعا نہ مانگی جائے تو اللہ جللہ شانہو ناراض ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں آجز نہ بنو یعنی کوتائی نہ کرو اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناغانی آفت سے حلاق نہ ہوگا یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دعائیں مانگتا رہے گا تو وہ کسی بھی ناغانی آفت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اچانک کوئی حادثہ نہیں پیش ہوگا اسے اچانک مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کسرت سے دعا مانگا کرے بھائیو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں اور خوف میں اور ڈر میں اور مسائل میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ پاک مصیبتوں اور سختیوں میں اس کی مدد فرمائے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور آسمان کا نور ہے ابائیو دوستو انسان ہتھیار رکھتا ہے اپنی حفاظت کے لیے دشمنوں سے حفاظت کے لیے مسائل سے حفاظت کے لیے تو دعا ایک ایسا عمل ہے جو اس کو ہر قسم کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا رہے گا اب کوئی دشمن ہے اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ دعا مانگے گا اللہ پاک جو ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کے دشمن کو ختم فرما دیں گے اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مطبع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مسئبت میں گرفتار تھی تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگتے رہتے تو آج یہ مسئبت میں گرفتار نہ ہوتے یعنی اگر دعاوں کا مانگتے رہے اللہ رب العزت کی طرف سے مسئبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا مو اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں یا وہی چیز اس کو فل فور یعنی فوری طور پر دے دیتے ہیں یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اب جو بھی ہمارے بھائی دوست بزرگ بہنیں عامال میں لگے ہوئے ہیں اور فضائل اور ذکر میں لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے عامال کر رہے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ خصوصی پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے قبل درود شریف پڑھا جائے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے اس کو جو ہے پڑھا جائے اور اس کے درمیان میں دعا مانگی جائے اور آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھا جائے اول میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ جلل شانہو اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں چاہے آپ کے جو بھی مسائل ہیں چاہے آپ کی مالی پریشانیاں ہیں چاہے آپ جو ہے روحانیت میں عالی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ حمزاد کی تخصیر کرنا چاہتے ہیں یا دیگر قسم کے عمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ عمال کریں وہ ذکر کریں جو آپ کو بتائے گے اور اس کے بعد جو ہے اول اور آخر دروی شریف پڑھ کے اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ بہترین وقت جو ہے دعا مانگنے کا وہ تحجد کا وقت ہے تحجد میں اللہ کی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے اتا کروں کوئی مغفرت چانے والا میں اس کی مغفرت کروں کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق اتا کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے اور اللہ تعالی یعنی دنیا کے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اللہ کی رحمت پہلے آسمان کے اوپر اتر آتی ہے تو وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے دعا مانگنا یعنی تحجد میں اللہ سے دعا مانگنا قبولیت کے قریب ترین ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے حضور یقصوی کے ساتھ دعا مانگی جائے سینے تک ہاتھ اٹھا کے یعنی رو کے دعا مانگی جائے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعا اللہ تعالی سے رو کر مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بھی بنا لے پھر بھی اللہ جلل شانہو اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تو ہم جو بھی ذکر کر رہے ہیں مختلف مقاصد کے لئے ذکر کر رہے ہیں اس میں دعا کا جو ہنہ کرنا انتائی ضروری عمل ہے اور یہ احادیث میں یعنی آپ کے سامنے جو احادیث پیش کی گئیں خود اللہ تعالی شانہو اس کا حکم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتد یعنی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا یعنی دعا کرنے کا حکم دیا گیا دعا کرنے کی فضیلت بتائی گی تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کسرت سے دعا کا اعتمام کریں جو علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے پانچ منٹ سے لے کے رب العزت اس کے مسائل کو حل کرے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کو تمام مسائل سے اس کے حل فرمائیں گے اور تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے تو یہ آج کا درس اسی کے وقت ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سب حضرات جو ہے ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اور یہ عمال کرتے رہیے گا سبحان ربی کا رب العزت امع یاسفون والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ